ناظرین بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبید الحسن نے طلبہ رہنماوں کے مطالبے پر اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے بنگلہ دیش کے وزارت قانون و انصاف کے ترجمان آصف نظرل نے چیف جسٹس کے استیفہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کا استیفہ ملک کے صدر کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا سپریم کورٹ میں موجود ذرائقہ کہنا ہے کہ عدالت کے پانچ مزید ججز انقریب اپنے عہدوں سے مصطافی ہو جائیں گے اس سے قبل چیف جسٹس عبید الحسن نے ججز کا فل کورٹ اجلاس بلایا تھا لیکن طلبہ کے احتجاج کے سبب یہ اجلاس منقد نہیں ہو سکا تھا طلبہ تحریک کے رہنماوں نے سپریم کورٹ کے ججز سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے عہدوں سے استیفہ دیں طلبہ تحریک کے ایک کارڈینیٹر عبدالمنان مسود نے فیس بک کی ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کا گھراؤ کریں گے انہوں نے لکھا کہ شکست خردہ طاقتوں کی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی چیف جسٹس سے اس صیفے کا مطالبہ کر چکے ہیں طلبہ کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھانے یا ان کو اکسانے کی صورت میں آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا طلبہ رہنما کی اپیل پر ہفتے کی دوپہر کو سیکڑو طلبہ نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کا گھراؤ کیا عبدالحسن نے 26 ستمبر 2023 کو بنگلہ دیش کے چاویس میں چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا سن 1986 میں انہوں نے وقالت پڑھنے کے بعد بطور وکیل ڈسٹرک با کمیٹی میں شمولیت اختیار کی تھی وہ 1996 سے 2001 تک بطور اسسٹن اٹارنی جرنل اور ڈپٹی اٹارنی جرنل خدمات انجام دیتے رہے 2009 میں انہیں سپریم کورٹ کا ایڈیشنل جج بنایا گیا اور 2011 میں وہ عدالت کے مستقل جج مقرر ہوئے انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ وہ اکنومکس میں بھی ماسٹرز کر چکے ہیں دوسرے جانے بھارت فرار ہونے والی منگلہ دیش کی سابق وزرعظم شیخ حسینہ واجد کو ملک میں مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جانے کی وجہ سے مغربی ممالک میں پناہ لینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے منگلہ دیش میں حکومت ختم ہونے سے قبل آخری اطلاعات کے مطابق آخری وقت تک شیخ حسینہ نے پولس اور فوج کو ہدایات دی تھی کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کریں ملک میں شیخ حسینہ کی حکومت کے آخری دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر متعدد مغربی ممالک بھی حیران اور پریشان تھے جس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے پر امن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور جیسے شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ان کے خلاف ظلم کا طریقہ اپنایا اس پر مغربی ممالک کو شدید تحفظات ہیں انسانی حقوق کی متعدد بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل نے بھی طلبہ کے خلاف طاقت کے استعمال کے معاملے کو اٹھایا لیکن پھر بھی شیخ حسینہ کو طاقت کے استعمال سے روکا نہیں جا سکا شیخ حسینہ واجد مزید لوگوں کو قتل کرنا چاہتی تھی اگر عالمی ادارہ بھرائے انصاف و بنگلہ دیش میں رنما ہونے والے حالیہ واقعات کی تحقیقات کرتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید شیخ حسینہ ورطانیہ میں بھی محفوظ نہ ہوں انٹرنیشنل کرسل گروپ کے مطابق بنگلہ دیش میں رنما ہونے والے واقعات سب نے دیکھنے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر متعدد تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں بیس یا تیس سال قبل یہ واقعات اتنی تیزی سے دنیا بھر میں لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے جس بڑے پیمانے پر وہاں حلاکتیں ہوئی ہیں اس سے شیخ حسینہ کے ساکھ پر منفی اثر پڑا ہے سر جنگ کے بعد امریکہ اور یورپ نے اپنے دوستوں کو پناہ دی تھی اگرم نہیں لگتا کہ یورپ شیخ حسینہ واجد کی ذمہ داری لے گا شیخ حسینہ واجد متعدد مغرب ممالک کی پسندیدہ شخصیات کی فہرس میں شامل رہی ہے لیکن وہ کبھی دوست کی حیثیت حاصل نہیں کر سکیں اس کے علاوہ لاکھوں بنگلہ دیشی یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف طلبہ کے احتجاج کی حمایت کی تھی بلکہ شیخ حسینہ کے خلاف کاروائے کا بھی مطالبہ کیا تھا ان تمام عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے مغربی حکومتیں شیخ حسینہ کو سیاسی پناہ دینے سے پہلے متعدد بار سوچیں گی